سمین مدرم مغالیان حیدر کررال وصدران امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الہاں انیس دوراں شاعر اعلی ابا جناب شوکت رضا شوکت صاحب اپنے مقصود سنداز میں ذکر محمد و اعلی حکمت بیان فرمائیں گے ان کے فرن بعد استاد الزاکرین فخر الزاکرین باوہ سکت علیہ رضا رزوی افدیران غازی خان ذکر محمد و اعلی حکمت بیان فرمائیں گے یہ سلسلہ رات تک جاری اصحیح رہے گا آپ جترین تشریف فرما ہیں دلوں میں اپنی دعائیں رکھئے گا اور تمام مرہومین کے لیے جو مقومنین دنیا سے تشریف لے گئے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے گا بابا جبلانتار سالabout بابا جبلانتار سال four اچھو ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تجید ہوا اونن لکا فی النوائد قلو حم من وغم من سی انجلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین بے علی صلاح دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے مہربانی اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت عزت معاو عالی مرتبہ البابا مادی شاہ صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزت میں عطا فرمائے کائنات کا اللہ چہردہ معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امام حسین کے ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے مالک عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھی مالک ماتمی بچوں کو رزق عطا فرمائے پہلے جو اب آپ پڑ گئے میرے بعد جن بزرگوں کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کو جو سماتے ہیں شہزادی سب کی حاضریاں قبول فرمائے حاک بان کے گہروں عمید کہنا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیال میرے دیس کی سرحدوں کی حفاظت پاک آرمی کو کامیابی نصیب اور وردگار اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت دروت ملکے بلندہ اجازت ہے بیس پچیس منٹ درکار ہے آپ کے کوشش کروں گا کسی میں حتما بائیواری بپر تے بیٹھے نہیں کرسی تے بیٹھے نہیں اعترام بائیواری بپر تے چھیک نہیں میں بھی غلط نہیں قبلہ و کعبہ بابا علیہ آس رضا شاہ صاحب زاکری اور سخنوری کی ایک تاریخ برسر بپر تشیف ہے اعترام آنے ہمیں لوگوں کو سن سن کے ذاکر ہوگئے حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو کسا کہتے ہیں چادر آئیے بسم اللہ جنابِ نہ صرف باس نہ تک ایک اور معتبر نام ذکرِ مجلومت وابستہ ہمتے ٹھیک ہے نا آج چلو میرا وعدہ یہی تھا کہ میں حدیثی کسا پڑھوں گا اس کے پہلے ہی سے کہ مطن کا تھوڑا سا ترجمہ اور یہ علی مجلومت ہے حدیث کہتے ہیں بات کو کسا کہتے ہیں چادر حدیثِ کسا چادر والی بات مہربانی میں کہا اچھا چلو آپ نے دورایا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس بات میں نبی بھی شہید ہے اس بات میں علی بھی شہید ہے اس بات میں حسن بھی موجود ہے اس بات میں حسین بھی موجود ہے لیکن یہ حدیثِ محمد نہیں اس بات میں سارے شہید ہیں لیکن یہ حدیثِ محمد نہیں حدیثِ علی نہیں حدیثِ حسن نہیں حدیثِ حسین نہیں حدیثِ کسا چادر والی بات اللہ یعنی کتنی عزتوں والی چادر ہے اور اس برے دور میں اس جیو غریب دور میں جس میں بات بات میں دھیان کرنا پڑ گیا ہے باوالی آسیہ جی قبلہ میں یہ بات سن سن کے میرے کان سن ہو گئی تھی حدیثِ کی صاحب مقبول تو ہے محتبر نہیں ہے میں کھڑا ہوں میرے نام شوکت رضا ہے یہ سیدھی بن رہی ہے یہ قلیب بن رہا ہے کس کو اس کی سرد چاہیے اور کام شاہیے ملک ریاض میں آیت اللہ مصطفیٰ خمینی سے حسین کی امہ تک سارے نام نہ بتاؤں مجھے گلی میں گولی مار دینا جب جس بندے کی طبیعت بنے مجھے حکم کرے جیس کی صند چاہیے میں نوکر حاضر ہوں چودہ سو سال کے بعد آج کہا گیا جی دعا کمیل پڑھو حدیثِ کسا نہ پڑھو سوری معافی مان کے کہہ رہا ہوں دعا کمیل بھی پڑھو حدیثِ کسا بھی پڑھو دونوں عزت والی دعائیں ہیں اور آج کے بعد شوقت کا یہ میسیج ساتھ لے جانا حدیثِ کسا کا ترجمہ بھی بازار میں موجود ہے دعا کمیل کا ترجمہ بھی بازار میں موجود ہے دونوں دعائیں جا کے پڑھ لینا دونوں کا ترجمہ پڑھ لینا پھر تمہیں سمجھ آئے گی دونوں میں چھوٹا سائٹ فرق ہے دعا کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے حدیثِ کسا میں اللہ نے بتایا ہے حضرت 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 حیدری جب میری تو جب آپynthی رہا دے لوح آکر پشتے رہے گولی ایک کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے حدیثِ قسام میں اللہ نے بتایا ہے سلام تجھ پر ہوا کیا ہے نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے دستک دی میں لاہور کھڑا ہوں سینتیس برس اس شہر کی ناکری کر چکا ہوں میں واسطہ تمہیں اسی سیدہ کی عزت کا میرا یہ جملہ ایک بندے کو سمجھ آئے ایک بولے میں تب بھی راضی ہوں دستک دی میرے نبی نے محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی ہے شاہر شاہر یاد اور آلے ہو سلام جی منیار بھائی ناری بھائی ناری شکریہ بھائی ناری کی ملکن تم بھی راضی ہو میں نے کہا ہے محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی ہے سلام شہزادی دروازے پہ آگئی بابا آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے بچوں کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ بھی میرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں بطول اجازت ہے میں گھر میں آجاؤں بابا کہ آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھا کریں نہیں بولتا جو بندہ اسے بولنے کا ٹھنگی رہی آتا باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھے فرمائے نہیں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے باپ پہ واجب نہیں سارے مہربانی کریں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بطول میں آجاؤں بابا ضرور آئے تشریف لے آئے بابا ہو پہ کیا فاطمہ تو ہی نہیں آجد ہو فی بدنی زوفہ میں بدن میں زوف محسوس کروں میں کہتو یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں جب فیرس بنتی ہے دا کریم کی آخر میں کہیں لکھا ہوا ہے شوقت رضا محسوس نہیں جیگہ آپ اگر زوف محسوس کر رہے ہیں آپ علاج کروائیں آپ کسی حکیم کے پاس جائیں کسی ڈاپٹر کے پاس جائیں گھر کیوں آگئے فرمایے علاج کے لئے گھر آئے ہو تمہاری مرضی بھئی فرمایے علاج کے لئے گھر آئے ہو سلام ہے آپ کو چودہ کی قسم وہ بندہ کمزوری ہے میری یہ مشکل بات پہ بولے ماماتی شاہ جید ساری دیاری دیکھ کریں مظلوم ہوندہ رہے گا اس جملے دیدہ دیتی رہے لینے میں نے کہا جی علاج کیا ہے فرمایے بھی مانکو یا فاطمہ یہ تینی بلکسائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اڑ دے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بدوری شارت پازن جی مرشہ آپ کے سننے کے کیا کہنے بیٹا کتنا ہی پڑھنا تھا مجھے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے سلام ہے آپ کو اس آنکھ کو ہی میرا سلام ہے اس میار کو ہی میرا سلام ہے یہ عرفانی آنکھ شروع ہو گئی ہے یہ معرفت کی باتیں ہیں فضائل میں جب مسائب ہو جائے نا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے دعا ضرور مانگی کرو اسے شریعت میں اور مزے کی بات یہ ہے یہ کسائل یمانی ہے کسائل یمنی نہیں ہے زندگی نے کبھی وفا کی ضرور اس پہ لمبی بحث کریں گے اگر کبھی سیدہ پہ کوئی مہیلی سے سنداز کی ہوئی کہ دھیر سارا وقت ہوا میرے پاس میں یمنی اور یمانی کی ڈیٹیل آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے دیکھنا بیٹا زاکرین کو ظاہر جلدی ہوتی ہے پانچ پانچ چھے نوکرین ہوتی ہیں آپ میری بات نہ ضائع کر دیں بطول مجھے اپنی کسائی یمانی اڑا دوں بی بی فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی سچ بتانا یہ جملہ بہت مشکل تھا حضی اردو والے مر جائیے کدھر جائیے بابا کے تن پہ تان دی یعنی چادر میں نے باب کے سر پہ کر دی بے سایہ نبی بیٹی کی جادر کے سائے میں آگئے ہیں باڈی اپنی مرضی ہے میں ایک درچہ لے ہم دس منٹ باڈی اور سائی جائیے ہائے لری بیٹ بان دس کے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دس کے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے جیتے رو بیٹا یا وہوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے چاہے تو اپنی گھر میں بٹھا کے وہ جتن چادر کی سلوٹوں میں خدا ہی سمیٹ لے شعبہ اب مصری میرے تھے میں تمہیں کیا جواب جیتے رو سلامت رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کی جوانیاں سلامت رہیں بی بی فرما دی لمحہ گدرا حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے رسول چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگے کروڑ بار تیرا شکریہ یاد کروڑ بار تیرا شکریہ کروڑ کروڑ سلام اس مندے پر جو جملے پہ بولا ہے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگے میری شہدادی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دی ہم پانچوں چادر میں آگے میرے بابا نے آسمان کی ترمو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی اللہمها حولایہ ہلو بیٹی و خاصتی و حمدی لہموم الامنی و دموم دمی یولیم نیمہ یولیمہ ہم یازور نیمہ یازور مانہ حربہ مانہ حربہ مانه حربہ مانہ حربہ مانہ اللہ حلوالو چودہ کا واسطہ سمجھائے تو بولنا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہرہ لینا پڑے اسے شریعت میں بتول گیا اللہ اکبر علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے سلام ہے تیری آنکھوں کو سلام ہے ان آنکھوں کو بابا جی میں فضیلی پڑھ رہا ہوں طرفین سے لوگ رو رہے ہیں یہ سامنے بیٹھے لوگ گیا کر رہے ہیں یہی میں آ رہے ہیں میری ہزار مجال ہے علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہرہ لینا پڑے اسے شریعت میں بتول کہتے ہیں ختم بی بی فرماتے ہیں میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی مامو جان یہ جملے تو دعا کرے سو بات کہاں رہی ہے زمین پہ شہدادی فرماتے ہیں میرے بابا نے عارف توجہ بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی ایسا لگتا ہے جیسے یہ اللہ اور محمد بلا فصل کے عادی ہے آئے 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 اکھی گل سی میرمانی میرمانی بڑا اکھا جملہ سی دوڑی کیا بات ہے چودہ دی قسم میں دوڑی کیا بات ہے ایسا رکھتے جیسے یہ اللہ اور محمد بلا فصل کے عادی ہے خالق اکبر نے اعلان شروع کر دیا یا ملائکتی و یا سکاؤنا سماواتی انی ما خلقت و سوام ممنیتا ولا عرضا مدھیتا ولا کمر ملینا ولا شرطا مضیعتا ولا فلقا یدورا ولا بارججری ولا فلقا یسری اللہ فی محبت حاولائل خمست اللذینہم تا تلکسا حدیث ایک حسابی ممبر پر لے آؤ لوگات کی ساری کتابیں صرف نحبی ممبر پر رکھو میں ترجمہ کرنا ہوں ترجمہ غلط ثابت ہو جائے ممبر پر لانے دینا طبیعت برداشت نہ کرے تمہاری مرضی میں نہیں کہہ رہا میری سچی شہدادی فرماری ہے بزرگو برتر خدا یہ بولا نہ آسماء کی یہ چھت سجاتا نہ ہوتا سورج دمکنے والا نہ چاند کو پرزیاں بناتا ہواوں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فر سے زمین پچھاتا نہ جاری پانی کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شاید بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتا نہیں شاوش شاوش جسے علی کہنا ہوتا ہے وہ حد اتھائے گا ہائے دری اللہ خواہ اکبر دو حضریاں ہیں دو حضریاں ہیں دو حضریاں ہیں اس حدیث سے قصہ میں سرکار جبرائیلِ عمید سید الملائکہ پہلی بار یہ پیغام دے کے واپس گئے ایک بار پھر آئے کچھ سامان لے کے مجھے دیکھنا دو ڈھائی منٹ اور درکار ہیں مجھے جانتے تھے نبی یہ کیا ہے وضاحت کے لئے پوچھا ماہ حضر جبرائیل جبرائیل کیا لائے ہو اس نے کہا ایک آنسو اور ہو جائے نا فضائل میں تو تم روئے رہتے ہیں ایک آنسو ہو جائے محلس میری مکمل ہو جائے یہ جنت کا کفن ہے جنت کا کافن ہے شاباش و بدرہ کدھے نہ روئے کون روتا ہے اتنی جلدی اللہ کہتے ہیں یہ آنکھ سلامت رہے یہ جنت کا کفن ہے جنت کا کافور ہے اللہ فرما رہے اس کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے کر دو شاید اسے ایک جملتیں پائی رہا ہاں جا جائے میری سیدھی ناوکی پوری ہو جائے اللہ فرما رہے اس کفن اور کافور کے بیٹھ جائے بیٹا میں مذہب پڑھو میرے بعد آگیا جائے اس کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے کر دو حصہ تن لک ایک ٹکڑا آپ کا ہے حصہ تن لے سیدہ ایک ٹکڑا بیٹی کو دے دو ایک ٹکڑا آپ کا ہے ایک بیٹی کو دے دو حصہ تن لے علی ابن ابی طالب ایک ٹکڑا علی کو دے دو حصہ تین لیل حسن دو ٹکڑے حسن سلام ان آنکھوں پر سلام ان سینوں پر سلام ان چیروں پر جن پر ہاتھ آ گیا سلام ان آتھوں پر جو سینے دکابی لے اللہ اکبر اللہ فرما رہا ہے کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے نہ کر امیرہ دیئے کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے کر دو ایک ہی ساتھ پہ ایک علی کو دے دو ایک بطول کو دے دو دو حسن کو دے دو نبی نے کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے کر دیئے ایک اپنے پاس اکھ لیا ایک علی کو دے دیا ایک بیٹی کو دے دیا دو حسن کو دے دیا کفن بھی ختم تیرے میار میں سلام میں کہے کفن بھی ختم کافور بھی ختم کفن بھی ختم مٹا میں نہ تھک گیا نہ میں بھول گیا میں نہ دل کر رہا ہے تو یہ دفعہ ہی کرے اگلے جملے پہ کفن بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے حسین کو دیکھا سنین سے بھی لیڈی سونی گا دل جدی ہاں جلی آئے ضرور تر نہیں پانا ہے میں اللہ حافظ کفن بھی ختم جیویں کفن بھی ختم مالیہ نے حسین کو دیکھا حسین نے بہن کو دیکھا ایک ہی وقت میں دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو آئے مبئی میں کی آئیتی ناوکلی اللہ مرشدانو اور اس طاعتا فرما من تنپی محمد کی بیٹی باپ کے پاؤں پہ ہاتھ نکل کہا بابا میرا حسین کسی کا کسی ہے اپنے لیے رکھ لیا مجھے دے دیا علی کو دے دیا حسن کو دو دے دیا میرے بچے کو ایک بھی نہیں دیا بابا آپ کبھی کبھی میرے بچوں سے لات کرتے تھے نا میں دیکھتی رہتی تھی آپ حسن کا مو جھومتے ہیں حسین کی گردن جھومتے ہیں میں سمجھتی تھی لات کر رہے کبھی کبھی میں نے خود کانوں سے سنا آپ حسن کو امیر کہتے تھے حسین میں غریب کہتے تھے میں سمجھتی تھی لات میں بابا مادی جب نہ سنا دی آبادی ہوئے میں سمجھتی تھی لات میں کہہ رہے لیکن بابا آج تو مجھے یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسین کو دو دے گئے ہیں غریب کو ایک بھی نہیں دیا بندہ بہت بڑھا ہے جنہیں آئینے گی دی میٹر چلے ہیں بیکی کا سرچوں کے محمد فرماتے پہ تو کفن اسے دیتے ہیں کسے کوئی غصت دے آپ خود اسے دیتے ہیں کسے کوئی کفن دے نہ کوئی تیرے بچے کو غصت دینے والا نہ کوئی کافت دینے والا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ کوئی بھئیت